شامدید ہیں ناظرین آپ کا جے کے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ایک ملاقات آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کر رہے ہیں وہ ہے جمعی کشمی لیبریشن فنڈ کے بانی اور دیمیگرنگ لیبریشن پارٹی کے سربراہ حاشم قریشی صاحب سب سے پہلے جو ہمارے ریویور جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسے گوزی اور سیاست میں آپ کیسے آئے دیکھیں سیاست کی جہاں تو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا ہوں فیفٹی تھری میں تو اس وقت جو ماحول تھا سیاسی ماحول تھا اور کہتے ہیں ہر کشمیری اپنے آپ میں برپور پارٹی ہیں اور سیاستدار ہیں اس کی وجہ ہے کہ میں خیال میں ہم پچھلے چار سو سال سے جس مسئبت میں فسے ہوئے ہیں جن باہر کے حکمرانوں باہر کے قوموں کے ہم کلام رہے ہیں اس کے بعد سنتالیس کے بعد جو سچویشن رہی ہے اس میں سیاست میں آنے کا کوئی سوال نہیں ہر آدمی خود بخود انوالو ہوا ہے لیکن چونکہ میرے فادر جو نا پلٹکل کانفرنس کے ساتھ تھے ہم لوگ اس وقت میں چھوٹا تھا تو چودہ آگست پہ پٹا کے پوسٹ ووسٹ بانتے تھے تو اس طرح سے پھر مہم مبارک کی تاریخیاں ہوئی ہے اس طرح سیاست میں آٹومیٹکلی مطلب میں پھر ایمٹر ہوا تو مجھے زادہ دلچسپی تھی تو میں سیاست میں آیا میں چودہ سال کے لئے میں سب سے پہلے گرفتار ہوا یہاں تو اس کے بعد مقبول بٹ کا مقبول بٹ صاحب جو نا یہاں پہ جیل میں تھے وہ یہاں سے فرار ہوئے تو ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم نے پوسٹر دیکھے ان کو گرفتاری کے نام کے سلسلے میں پھر میری خوشنسی بھی تھی کہ میں سکسٹی نائن میں اپنی سسٹر کے ساتھ پہ شاہر چلا گیا پاسپورٹ پہ تو وہاں پہ مقبول بٹ رہتے تھے تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے انڈپرن کشمیر کے بعد انہوں نے قائل کر دیا تو اس کے بعد میں نے پیچھے موڑکے نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ جب آپ پاکستان گئے آفیشلی پاسپورٹ پہ اسی سمیں سے آپ جے کے لف کے ساتھ نہیں اس وقت جے کے لف نہیں تھی مقبول بٹ صاحب اس وقت مہاج رائشماری پاکستان اور آزاد کشمیر چپٹر اور جے کے اینل ایف جو میں کشمیر نیشنل لیبریشن فرنڈ کے چیرمین تھے بانی جب ملٹنٹ آرگزمیشن تھی وہ نے مجھے جے کے اینل ایف میں پھر بارتی کیا اور پھر جب میں واپس آیا جب میں نے یہاں پہ سکسٹی نائن میں انڈرون سیلز بنائے جے کے اینل ایف کے بعد مجھے سیاست کے بغیر کچھ بھی پیچھے مرنے کا کوئی موقع نہیں ملا قرآن سب یہ بتائیے کیا وہ جو آپ بنے کیا پہلے دن سے ہی اینل ایف میں گئے اور کونی اتحاریاں اور کسی پارٹی میں نہیں آیا آپ دیکھیں اس وقت یہاں پہ نیشنل کانفرنس تھی پاکستان اور مسلم کانفرنس تھی یہاں پہ نیشنل کانفرنس حقبرانوں کے ہاتھ میں تھی اور مہاج رائش شماری تھی مہاج رائش شماری کا ہم جب بٹ صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھیں یہاں پہ جو کنفیجن ہیں کشمیریوں کو یہ کہتے ہیں یا ہندوستان مانگتے تھے یا پاکستان مانگتے ہیں آزادی what is a concept of freedom میں سمجھتا ہے یہاں بہت سائے لوگ ابھی اس concept سے کہ real freedom concept کیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں national freedom moment قومی آزادی قومی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک آزادی جو نصر مسلمانوں کے لیے مانگ لیں یا ہندو کے لیے مانگ لیں ایک قوم جو نا ملک سے بھی بنتی ہے ملک کے ساردوں سے بنتی ہے زبان سے بھی بنتی ہے قومیتیں ہوتی ہیں قوم کہیں بھی ایک قوم نہیں ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤ قوم ایک نہیں ہوتی ہے قومیتیں ہوتی ہیں قومیتیں چھوٹی چھوٹی قومیتیں ہوتی ہیں مثل کشمیری زبان بولنے والے کشمیریوں کو آckے قومیت کہہ سکتے ہیں جرد بکروار جنو کے مقتبوں کو کہہ سکتے ہیں پھر آپ ریلیجیس پہ جب آتے ہیں تو ریلیجیس میں پھر اگر ریلیجیس ایک مثال کی طور پہ ایک قومیت ہوتی تو پھر مسلمانوں کے ستر ملک نہ ہوتے ہیں کشمیر جو فورٹی سیون میں تھا یونیٹڈ جنگوہ کشمیر اس میں کافی ساری قومیتیں بستی ہیں ان سے ایک قوم بنتی ہے جنگوہ کشمیر کی قوم وہ باٹروں کے اندر بنتی ہے تو یہ ساری ایک قوم ہے اس لیے یہ جب مقبول بٹ نے درست دیا اس کو کہتے ہیں اگر یہ ساری قومیتیں ملکے ایک فرید و مومن چلائیں تو اس کو کہتے ہیں قومی آزادی کی تاریخ تو انہوں نے ہمیں قومی آزادی سے مطلب سمجھایا لیشلیزم ہوتا کیا ہے لیشلیزم is ابو دن مطلب سب چیزوں سے اوپر سکے کیا آپ یہاں پر جنگو کشمیر میں قومی آزادی کو سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں جنگو کشمیر میں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ قومی آزادی ہمیں نہیں ہے ہمارے حکمران آج تک پسند کیے گئے ایلیکشن بی سیلیکشن اس کی ٹھیک ہے آپ محرس کی ایلیکشن بھی لگا لیں لیکن اگر آپ مثال دیکھیں شیخ صاحب فیورٹ لیڈر تھے ففٹی تری میں ان کو اتارا گیا بخشی کو لانچ کیا گیا بخشی کے خلاف کامراج پلان بنایا گیا سادق کو لانچ کیا گیا سادق کے بعد مختلف آئے اور بیر کاشو آیا شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہو گیا تو شیخ محمد عبداللہ کے پاس ایک سیٹ اپنے بھی نہیں تھی لیکن اس کو وزیرالہ بنایا گیا کانگرس نے اس کو منتخب کر دیا اسمبلی میں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کانگرس کے لوگ ہیں اس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ نے اپنی بندوب جو تھی اسی سیلیکشن کے اخلاف تھی دیکھیں جو سیونٹیز کا دور تھا سکسٹیز کا دور تھا اس وقت پوری دنیا میں ایک قومی آزادی کی لہر دوری تھی چونکہ ہمیں وراسد میں یہ کہا گیا کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور یہ متنازع بھی جو دیکھیں اس نے الہاق تو کر دیا تھا اس نے کہنا ہوں نے بریٹش لا کے مطابق بریٹش جو فریڈم مطلب جو ڈیکلیریشن تھا اس کی طاحت اس نے تو الہاق کر دیا تھا جیسے تیسے قبائلی آئے ہیں وہ ڈر گیا اس نے الہاق کیا لیکن یہ پنڈک میں ہو رہی تھے جو یونوں میں کہے وہ الہاق آرزی ہے ہم نے ان سے پوچھیں گے تو اس سلسلوں میں ہمارے سہن میں جو تھا کہ یہ قومی آزادی ہے ہمیں بھی ایک قومی نیشنل فریڈم میرے کہنے کا مقصد ہے جب آپ نے بندی اکھٹے کیا آپ نے اس سلیکشن کے اخلاف بندی اکھٹایا نہیں دیکھیں ہم اس وقت قومی آزادی کے سٹربل میں تھے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں ہم کشمعہ و کشمیر کے لوگ مختلف قومیتوں کے مبنی ایک قوم ہیں ایک نیشن ہے جو بلوط سے لے کے لخنبور تک ہے ہمیں ایک سورنگی چاہیے ہم پہلے بھی آزاد تھے اندوستان پاکستان سے پہلے ہم آزاد تھے اکبر بادشاہ تک ہم آزاد رہے ہیں اسٹری میں اکبر بادشاہ وہ بھی ہماری جگڑوں کی وجہ سے وہ یہاں انٹر ہوا اس کے بعد چار سو سال ہمیں کبھی قبائلوں نے روندہ کبھی پتھان آئے کبھی سکھ آئے اس طریقے سے ہمارے ہم ایک قوم تھے پاکستان بننے سے پہلے بھی تو اس حالات میں اس وقت چونکہ قومی آزادی کی اسٹیبل پورے آفریقہ پورے مغربی آفریقہ اور پورے دنیا میں ہو رہی تھی ایلزہ سہرہ آزاد ہو گیا تھا اور فلسطین کی اسٹیبل چل رہی تھی اپنی قومی آزادی کی اسٹیبل کو اس نائچ پہ لے سکتے کیونکہ وہ دور بندوق کا دور تھا اس وقت بندوق تسلیم کی جاتی تھی اس وقت دو پرلل طاقتیں تھی امریکہ اور ریشیا جہاں پہ لیبرل رومنٹ چل رہی تھی جہاں پہ امریکہ کے لوگوں کا امریکہ کی نظریات کا قبضہ تھا وہاں پہ ریشیل مدد دیتے تھے جہاں پہ ریشیل لوگوں کا قبضہ ہوتا تھا ان کی نظریات کا وہاں امریکہ مدد دیتے تھے اس طرح ایکسٹیبل لانچ ہو رہی تھی اور ہر جگہ آزادی مل رہی تھی اس حوالے سے رنگ بل بٹن نے جب ہمیں قومی آزادی پہ قائل کر دیا بچپن پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو بلکل ایسا مگ رہا ہے کہ آپ بلکل پرو پاکستانی تھے لیکن جب آپ حولان سے واپس آئے وادی میں آئے تو ایک اللہ کا چپٹر تھا میں تھا میں آپ کو بتاؤں جب میں سکسٹی نائن میں پاکستان چلا گیا اس وقت صرف گھنڈا سنگھ والا کا بارڈو کھلا تھا مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کہیں اس کا ذکر بھی کیا آیا کتاب میں میں نے اس وقت پاکستان کی سرزمین کو چوبا ہر کشمگی کی طرح جو وہ ٹائم تھا لیکن جس وقت میں باٹھ صاحب نے این ایل ایف نے لایا اس نے جو نظریات بتایا انڈیپنی کشمی جب انہیں جہاز اگرام نے کیا اشترکرشی اور میں نے اس وقت جب ہم پاکستان پہنچے ہم نے وہاں ڈیکلیئر کیا ہمارا موقف صاحب صاحب